لندر میں ایک شخص نے قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو حراسہ کر دیا جس کی ویڈیو بھی تمام سوشل میڈیا پر سامنے آگئی ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرفراز اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کسی ہوتل میں موجود ہیں تب ہی ایک شخص آ کر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد سے کہتا ہے کہ آپ حرام جانور جیسے موٹے کی ہو گئے ہیں سرفراز احمد اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے غصے سے دیکھتے ہیں لیکن پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتے ہیں ویڈیو کے اندر وہ شخص پھر مزید کہتا ہے کہ بڑے موٹے ہو گئے وہ بڑا نام کمائیا ہے پاکستان کے لیے اور حرام جانور جیسے موٹے ہو گئے وہ کچھ ڈائٹ بھی کیا کروں جب پاکستان بارت سے میچ ہارا تو پاکستان کے تمام سوشل میڈیا سارفین نے پاکستان کے تمام کرکٹرز کو بہت زیادہ رول کیا بہت زیادہ بیعزت کیا لیکن اب اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد وہی پاکستان کے فین وہی سوشل میڈیا سارفین اس ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کو غلط قرار دے رہی ہیں سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جب یہ ویڈیو اتنا زیادہ وائرل ہو گیا تو اس ویڈیو میں نظر آنے والے شخص نے اپنا ایک اور ویڈیو ریکارڈ کیا جس کے اندر وہ سرفراز احمد سے اور پوری قوم سے معافی مانگ اس ویڈیو کو اپنی طرح کا ایک پیارا سا لائک دیجئے اپنی رائے کے ظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں کیجئے اور مزید اپ ڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو مفت میں سبسکرائب کریں ساتھ میں ایک گھنٹی بنیں گے اس کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دلچسپ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں